موسیقی ڈائن یا چڑیل یا وحشی جنی جو بھی کہلو اور بڑے کیوں کہتے ہیں کہ بچوں کو کھلے آسمان کے نیچے فیڈر میں دودھ کبھی مت پلائے یا کوئی بھی سفید چیز ہرگز کھلے آسمان کے نیچے نہ خائے خاص کر مغرب کے وقت السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست محمد عبد علی اور پروگرام ناقابل فراموش میں آپ تمام سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں بے شک آج کا بہت ہی جدید دور چل رہا ہے لیکن بڑوں کی باتوں میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے لوجک ہوتی ہے اور جو آج کل کے دور میں بھی وہ لوجک ثابت ہوتی جا رہی ہے بڑھتے ہیں ایک واقعی کی طرف آج کے پہلے اور جس بھائی نے یہ واقعہ شیئر کیا انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ آج سے کافی سال پہلے میں اور میرا ایک اسکول کا دوست ہم دونوں ایک ہی ساتھ پڑے تھے اور میٹرک کرنے کے بعد ہم دونوں نے ایک کمپنی جوائن کی آہستہ آہستہ اس کمپنی میں کام کرتے کرتے میں نے اپنی تعلیم بھی جاری رکھی جبکہ میرے دوست نے اپنی تعلیم چھوڑ دی تھی اور تعلیم جاری رکھنے کی وجہ سے میرا پرموشن بھی ہوتا رہا اور ایک ایسا وقت آیا کہ میں اسی کمپنی میں جنرل مینیجر کی احسیت سے کام کرنے لگا جس پر میرا دوست کافی حاسد ہو گیا وہ حسد میں آکے اس نے مجھ سے کافی بار لڑائی بھی کی اور میری کمپنی کے بہت سارے ملازم بھی میرے اس دوست کو تانے دیتے کہ تم اور تمہارا دوست ایک ساتھ آئے تھے اور آج وہ جنرل مینیجر ہے اور تم اس کے انڈر میں ایک معمولی سے کلر کی حیثیت سے کام کرتے ہو اور ایک بار جب میرے دوست سے میری لڑائی ہوئی تو میں نے بھی اسے یہ تانہ مار دیا یہ میری غلطی تھی لیکن اس دن کے بعد سے کچھ عجیب و غریب واقعات میرے ساتھ ہونا شروع ہے اور اس دن کے بعد سے میرا دوست کام پر بھی نہیں آیا البتہ اس نے ریزائن کر دیا ایک بار میں اور میری پیوی ہم گھر پر اکیلے تھے اور مجھے اچانک سے کام یاد آ گیا تو میں نے کہا کہ میں ذرا باہر سے ہو کر آتا ہوں بچے کے پاس رہنا آج کل کے حالات ٹھیک نہیں ہے بچے کو گھر کے دروازے پہ بلکل مچھوڑنا میری بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے اس نے کھلونے دی دیئے اور کمرے میں بچہ اکیلے ٹی وی کے سامنے بیٹھا رہا اب وہیں پر بچہ جو کہ کرالنگ کرتی ہوئی ایچ میں تھا کھڑا تو نہیں ہو سکتا تھا اچانک سے کمرے کی علماری بار بار کھل رہی تھی اور بند ہو رہی تھی جس پر وہ چھوٹا سا بچہ اٹریکٹ ہوا وہ بار بار اس علماری کی طرف دیکھ رہا تھا اندر سے کوئی چیز اسے دکھائی تھی اب وہ کیا تھی ہم نہیں جانتے لیکن بعد میں جب سی سی ٹی وی کیمرہ دیکھا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور اچانک سے بچے کے رونے کی آواز آئی میری بیوی باگتے ہوئے کمرے کے اندر آئی تو اس نے دیکھا کہ میرا بچہ بہت بری طرح سے سہما ہوا تھا اور رو رہا تھا اور اس کے جو کھلونے تھے وہ ٹوٹے ہوئے تھے اس کے بعد اس نے میرے بچے کو اٹھایا اور بیٹ پر لٹھایا اور مجھے فون کر کے فوری طور پر گھر بھولایا میں اچانک سے ایمبولس مانگوا کے اپنے بچے کو ہسپٹل لے گیا اور اس کے بدن پر کچھ نشانات دیکھے جس کی وجہ سے میں اور میری بیوی کافی پریشان ہوئے اس کے جسم پہ پنجوں کے نشان تھے ہمیں لگا شاید کھڑکی سے کوئی جانور اندر داخل ہوا خاص کر بلی یا کوئی لومبڑی کیونکہ حالات بہتر ہونے کے بعد شہر سے تھوڑا سا دور گھر لیا تھا میں نے اور یہاں عجب نہیں کہ ایسے جانور حملہ کرے اب بچے نے کیا دیکھا تھا یہ میں نہیں جانتا لیکن بچہ کافی ڈرہا تھا اسے بہت تیز بخار تھا اس کی تمام رپورٹس ٹھیک تھی لیکن اس کے جسم پہ جو خون تھا پنجوں کے نشانات تھے اسے لے کے ڈاکٹر بھی کافی پریشان تھے ڈاکٹرس نے پٹی تو کر دی احتیاط کرنے کو کا اور بعد میں جب سی سی ٹی وی کیمرہ دیکھا تو ایک عورت تھی ایک ڈائن تھی جو اس علماری کے اندر سے نکلی تھی اس کی گردن بہت پتلی تھی جیسے جیسے روٹی بنانے کا بیلن اور اس کی گردن بہت لمبی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے کان بھی عجیب تھے گول گول اور بہت بڑے تھے اس کی آنکھیں بہت بہنک سی تھی اس کے دانت بہت لمبے تھے اس کا چہرہ بھی بہت بہنک تھا جیسے کوئی مردہ چلا ہوا ہو یا کافی عرصے بعد جب مٹی سے کوئی لاش نکالی جائے اس طرح کا اس کا چہرہ تھا اور جب وہ علماری سے باہر نکلی تو اس کی ٹانگیں بھی گائیں جیسی تھی یا بکرے جیسی پیچھے سے مڑی بھی تھی اور اس نے میرے بچے کو اٹھانے کی کوشش کی جب بچہ رویا تو اس نے اسے وار کیا اور جب میرا بچہ ڈر کے مارے چلایا تو اس نے ایک چپیڑ ماری اور اس کے بعد وہ اسی علماری میں چلی گئی اور ہماری گھر میں کافی وقت سے میں نوٹس کر رہا تھا دیواروں پر پنجوں کے نشانات ملتے تھے بعد میں یہ بات منکشف ہوئی مجھ پر کہ ہمارے گھر میں کالا جادو کروایا گیا تھا اور کسی چوڑیل کو ہم پر مسلط کیا تھا اور جب میں نے سی سی ٹی وی کیمرہ دیکھا تھا میں یہ بات بتا دوں کہ جو بھی چیز میں نے دیکھی تھی وہ بلکل کلیر نہیں تھی لیکن واضح طور پر اس کا شیب جو میں نے آپ سے ذکر کیا ایسا ہی تھا اس کے بعد عالم صاحب کو بلایا گیا عالم صاحب نے علاج کیا اس نے کہا کہ گھر چھوڑ دو لیکن بعد میں جب استخارے کا نتیجہ آیا تو اس نے کہا کہ تمہارے بہت قریبی شخص نے تم پہ جادو کروایا اور جب علاج چلتے رہا جو جو باتیں اس نے بتائی تھی اسی طرح ہوتا رہا وہ چوڑیل روز ہمیں نظر آتی تھی خاص کر اسی علماری کے اوپر اسی علماری کے اوپر وہ بیٹھ جاتی اور کبھی میری بیوی کو نظر آتی کبھی پانی پیتے ہوئے کچن سے نظر آتی اور کبھی فریج سے گوشت قائب ہو جاتا کبھی جانور مراوہ پایا جاتا کبھی ہمارے گھر میں بہت سارے پرندے جن کا خون چوسا ہوا ہوتا بلکل ڈرائے ہوتے کرے ہوئے نظر آتے کبھی بلی چوکھٹ پہ مریوی نظر آتی چوکلی کھیلتی بھی دکھائی دیتی اور آج چوکھٹ پہ بینہ خون کے پڑیوی ہوتی اور ایک بار ہم نے کتہ پالا پوری رات وہ کتہ بھوکتا رہا دوسری صبح وہ کتہ بھی مارا کیا آخر کا ایک اسی طرح کارٹ تو ہو گئی علاج تو ہو گیا ہمارا بچہ بھی ٹھیک ہو گیا لیکن افسوس اس بات کا ہوا کہ وہ جادو میرے اپنے دوست نے کروایا تھا جو میرے ساتھ کسی زمانے میں ایک کمپنی میں تھا اور میں آگے نکل گیا اور وہ پیچھے رہ گیا اسی حسد کی وجہ سے اس نے مجھ پہ جادو کروایا تھا میں ہمیشہ آپ تمام سننے والوں سے یہ گزارش کرتا رہتا ہوں کسی پر بھی بھروسہ مت کریں بے شک اپنے قریبی رشتہ دار ہمارے دشمن نہیں ہوتے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے اسلام میں ان کی اچھے برے وقت میں کام آنے کے لیے بھی ہمیں حکم ہے لیکن شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے احتیاط پشتاوے سے بہتر ہے آج کل لوگ بنا سوچے سمجھے چھوٹے موٹے غلط کام کر گزرتے جس کا نتیجہ آخرت میں جب دیکھیں گے تو توبہ کرتے رہیں گے لیکن اس وقت دیر ہو چکی ہوگی بہرحال یہ تھا وہ واقعہ اور اب بڑھتے ہیں ایک اور اگلے واقعہ کی طرف اور اب جو واقعہ میں آپ تمام سننے والوں سے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں ایک واقعہ لیں گے انڈیا سے ہمارے جس بھائی نے شیئر کیا ان کا نام ہے شاہد شاہد کہتے ہیں کہ میں انڈیا گجراد احمد آباد سے ہوں شاہد نے اپنے گھر کی کسی فرد کا یہ واقعہ ہم سے شیئر کیا اور انہی کی زبانی یہ واقعہ میں آپ کو سناؤں گا ہماری بہن کہتی ہیں کہ یہ دو ازار سولہ کی بات ہے میری شادی کو کچھ ہی مہینے گزر گئے تھے اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے ایک اولاد بھی ہونے والی تھی اللہ نے مجھے نعمت سے نواز دیا اور اب جب ساتوہ مہینہ ہوا تو ہمارے ہاں ایک رواج ہے شاہد پاکستان میں بھی ہے ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ پہلے بچے کی پیدائش میکے میں ہوتی ہے اور بدقسمتی سے یہ پاکستان میں بھی ہے جو کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے بارل ہماری بہن کے واقعی طرف بڑھتے ہیں وہ کہتی ہیں کہ ساتوہ مہینے میں میں اپنی والدہ کی گھر آ گئی اور اکثر میری والدہ مجھے منع کرتی تھی کہ رات کے وقت گھر سے باہر نہیں جاتے اور میرے شعور ہفتے اور اتوار کی رات کو ہمیشہ مجھے گھر سے باہر گمانے کیلئے لے جاتے اور جب بھی میں آتی تو والدہ محترمہ یہی کہتی اور رات کے وقت باہر گومنے سے بارل میں نے کبھی بھی ان کی بات کو سیرس نہیں لیا اور معمول کے مطابق ایک دن باہر سے گھوم کر جب گھر آئی اور وہ ساتوہ مہینہ بھی تھا رات کو میں اپنی بیٹ پر سو رہی تھی میرے کزنز بھی تھے چھوٹے چھوٹے جو میری بیٹ کے برابر میں نیچے سو رہے تھے اور میری والدہ ایک کونے میں سو رہی تھی اچانک سے مجھے رات کو ایسا محسوس ہوا جسے کسی کا چہرہ میرے بہت گریب آیا اور اس نے مجھے بہت بری طرح دھکا دے کے بیٹ سے گرا دیا اور جب میں کروٹ میں نیچے گری تو اپنے کزن کے اوپر گری اور پیٹ کے بھل گری جس پر میرا سانس بند ہونے لگا اور تکلیف کے مارے چلانے لگی اور تمام گھر والے اٹھ گئے اور وہ دیکھ کے حیران ہوئے انہوں نے مجھے اٹھایا اور بیٹ پر بٹھایا پانی بھی بلایا اس کے بعد سب کچھ نورمل ہوا کافی دیر بعد پریشانی کی حالت میں سو گئے اب اس واقعے کو آٹھ دن گزر چکے تھے میری والدہ نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ باہر اب دوبارہ مت جانا اور میں نے جانا بن کر دیا تھا اب آٹھ دن بعد ٹھیک تین بچیرات کے دوبارہ سے ایسا لگا کروٹ پر کوئی ہے اور کسی نے میرا نام لے کے پکھارا میری کان کے پاس جس پر میں کافی گبرا گئی اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا دوبارہ کسی نے مجھے کروٹ پر نیچے گھرا دیا جس سے میں پیٹ کے بل جا گری گویا کوئی میرے بچے کی جان لینا چاہتا ہو اور اس طرح دوبارہ ہوا گھر والے کافی پریشان ہوئے اب سب سمجھ چکے تھے میرے بڑے بھائی نے مجھے کافی ڈھاٹا تمہارے باہر جانے کی وجہ سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے تم جانتی ہو کہ ایسی حالت میں باہر وہ بھی رات کے وقت گومنے کے لیے نہیں جانا چاہیے اور میری والدہ نے کسی آمل کو جا کے دکھایا آمل نے کہا کہ ٹھیک ہے میں چیک کرتا ہوں اور جب آمل نے پڑھائی کی چیک کیا دونوں نے بتایا کہ دراصل یہ کسی شیطان کی جپٹ میں آ گئی ہے کوئی شیطان ہے جس نے اسے دیکھ لیا ہے اور اس کے پیچھے پڑھ گیا ہے اور اب وہ اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے بارل اللہ خیر کرے گا اس دن کے بعد سے آیت القرصی معمول کے مطابق پڑھنے لگی بقائدگی سے اور جو جو علاج تھا وہ تو چلتے ہی رہا اس دن کے بعد سے کوئی ایسا واقعہ تو پیش نہیں آیا لیکن کافی دنوں بعد ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا اچانک سے پیچھے سے کسی نے مجھے پکڑ لیا اور اس طرح پکڑ لیا کوئی کوئی مضبوط سی چیز ہو کوئی عورت تھی یا مرد تھا مجھے نہیں پتا لیکن اس کی ہتیلی یا اس کی کلائی یا ہاتھ تھا میرے ہوتو کے اوپر تھا جس سے مجھے اس کی بقائدہ سکن اپنے داتوں میں محسوس ہوئی تو میں نے اس سے نوچ دیا میں نے اس سے داتوں سے کار دیا اور بقائدہ مجھے موں میں محسوس ہوا میری آنکھیں بند تھی کیونکہ کھولنے کی ہمت نہیں تھی رات کے بعد جو میرے سادی سب کچھ ہو رہا تھا میں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہی کیا کیونکہ میرے ہوتو کے اوپر ہاتھ تھا تو میں آیت الکرسی نہیں پڑھ سکی بعد میں اگدم سے دعائیں پڑھنے لگی اور اس کے بعد کسی طرح میں نے دعائیں پڑھنا شروع کی آیت الکرسی پڑھی اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ جو بھی انٹیٹی تھی وہ مخلوق تھی اس نے مجھے چھوڑ دیا اور عامل صاحب نے بعد میں بتایا کہ شیعتین جنات ایسی کنڈیشن میں ایسے وقت کا فائدہ اٹھا دیں اور حملہ کرتے خواتین پر تو اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے بچائے رکھے شیعتین سے آمین سم آمین یہ تھے آج کے واقعات امید ہے کہ ان واقعات سے کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا ہوگا نماز پڑھتے رہے اور طہارت کی حالت میں رہے دوستوں اپنی دعاوں میں بہت یاد رکھییں گا بالخصوص ہمارے والدین کو اور اپنا بھی بہت خیال رکھیں عبادت کا مقدس مہینہ ہے جتنا چاہے عبادت کریں اللہ کو راضی کریں اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھییں خوش رہیں آباد رہیں اور پھر ملاقاتوں کی نئے اپیسوڈ میں جب تک کیلئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اللہ نکبان